ایک ہی بسواس تھی آز میری تھاکور کو پیدا کر دیتی ہوں آز لاکھوں گوپیاں روتی رہ گئی پیتر کی یاد بھی مئیہ شدہ درد کھڑی کھڑی دھرام سے جمین پر گر جاتی آز میرا لالا مجھے چھوڑ کر کے چلے گئی مجھے پتا ہے یہ پڑسوں کی کہہ کر کے گیا ہے اس کا مطلب پڑسوں بیٹ جائیں گے گوپیاں تک تک ہی لگا کر کے دیکھتی ہیں سائد ہمارا پریتم واپس لوٹ کر کے آ جائے سائد ہمارا پریتم ہمیں چھوڑ کر کے نہیں جائے گا جب دلک رت کی دوجہ چمکتی ہے رت کو دیکھتی رتی ہیں رت سے اڑنے والی دھول گوپیوں دیکھ رہی ہیں سائد ہمارا پریتم واپس لوٹ کر کے آ جائے آج گوپیاں تھاکور کی یاد میں روتی رہ گئی رادھا رادھا آج نہاتی رہ گئی تھاکور کو میرے گوپند رت میں بیٹھ کر کے چھن دیتے ہیں اکروڑ جی کا بھی دوک دور کراتے ہیں اکروڑ جی جمشنان کرتے ہیں یمنا جی میں اکروڑ جی نے جیسے ہی دوکی لگائی اکروڑ جی آج دھیرے دھیرے بھگوان مدھرہ میں پہنچ جاتے ہیں اکروڑ جی نے کہا کہا دیکھو لالا یہ تمہیں سندر سندر اٹاریا دیکھ رہی ہیں ان کے مند بیچ میں ایک چھوٹی سی میری کٹیا ہے میرا دل کرتا ہے راتری بسرام کرے پرمو تب بھگوان نے کہا نہیں کاکا جی جس کارل کو کرنے کے لیے میں آیا ہوں پہلے اس کارل کو کرتا ٹھیک ہے پرمو اب اکروڑ جی کو اتنا پتا چل گیا کہ یہ ساکشات بھگوان ہے اس کا کنس کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے اکروڑ کنس کے اکروڑ جی کنس کے پاس پدھاریں ہیں وہاں جا کر کے کہا مہراج آپ کا کارے ہو چکا ہے اب میں چلتا ہوں اتنا کہ کر کے چلے گئے گئے ادھر کنس نے کہہ دیا سبی سے متراباسیوں سے جاؤ کوئی کرشن بلرام کا سواغت نہیں کرے گا ان کا ستکار نہیں کرے گا ٹھیک ہے لیکن جو کتنے دنوں سے ہزاروں برسوں سے جو بھگوان کی یاد میں اپنے سریر کا تیاک کرتے ہیں آج کئی برسوں سے برجباسی بھگوان کو متراباسی بھگوان کی یاد کے لیے ان کے سواگت کے لیے ان کو دیکھنے کے لیے اپنی اٹاریوں پر کھڑے ہو جاتا ہے کنس تو راستے میں سے ہی روک سکتا ہے لیکن اٹاریوں میں سے نہیں روک سکتا ہم اپنی اٹاریوں سے درسن کر لیں گے متراب کے نر لاری اپنی اپنی اٹاریوں پر پس کو لے کر کھڑے ہو جاتا ہے کنیہ نند بابا سے کرنے لگے بابا اب تھوڑا ہم متراب کی گلیوں میں گھومنا چاہتے ہیں نند بابا بولے دیکھ لالا اگر تیرے یاں کاؤتی ساروں کہہ دیو تو بس جھگڑو ہے جائے گو کنیہ بولے بابا تم کیسی بات کرتے ہو ہم کسی ساروں کیوں کہیں گے ہم کو کیا پڑی نند بابا بولے دیکھ بلرام تُو سمجھدارت بڑو بھئیہ ہے یا لیے تُو اس کے ساتھ جا ٹھیک ہے بابا آج سبھی سخاؤں کے ساتھ میں بلرام جی اور میرے گوویند متراب کی طرف چل جتے متراب کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں متراب کی نرناری تھونوں کی برسا کر رہے ہیں متراب کی ناریاں کہتے بھاگوان پر سمن برسا رہے ہیں ارے جو یہ گورے گورے ہیں ان کا نام بلرام ہے اور یہ جو تمہیں سابلے سابلے دیکھ رہے ہیں کالے 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 نہیں ہیں یہ تُو سابلے ہیں ان کا نام کرشن ہے دشت کنس نے دونوں بالکوں کو بلائیا ہے مارنے کے لئے سبھی ماتائیں اچھے اچھے سمن کرتے ہیں پھولوں کی برسا کر رہے ہیں کنیا کی چھوٹے چھوٹے سکا کہنے لگے دیکھ لالا جب گلیوں میں متراب کی گلیوں میں اتنا سواگت ہو رہا ہے سممان ہو رہا ہے تو ماما کنس کے یہاں کتنا ستکار ہوگا کتنا سممان ہوگا میری گووند کے آنکھوں میں آسو بھائی ابھی ان بریج باسیوں کو یہ نہیں پتا کہ ماما کنس نے ہمیں کیوں بھولایا ہے کنیا بولے کیا کہنا چاہتے ہو تم بتاؤ بولے لالا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جن کپڑوں سے ہم گئیا چرابی کی تائیں جامیں ان کپڑوں سے ہم یہاں مدھرہ میں میلا دیکھ لے کی تائیں بھی آگئیں کنیا بولے اچھے تمہارے بستروں کی ویبستہ ہونی چاہیے بولے ہاں لالا یہی سوچ رہے تھے کنیا بولے چنتہ مت کرو تو میرے گووند دھووی کے پاس جاتے ہیں جو کنس کا دھووی ہے اگر کوئی بڑے مالک کا یا راجہ ہو کچھ بھی ہو جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کا جو چاکر ہوتا ہے اس کو زیادہ گھمند ہوتا ہے تو کنس کا دھووی ہے کنیا گئے کنیا نے جاکر کے کہا ہم کنس کے بانجے ہیں ان سے ملنے کیلئے جا رہے ہیں ان سے مل کر کے جب باپس لوٹیں گے تو آپ اپنے بسترن کو دے دو مل کر کے باپس لوٹیں گے تو تمہارے بسترن تم کو سوپ دیں گے ایک بار سنا بھی نہیں دو بھی کنیا دوبارہ سے بولے ماما ہم پرنام کرتے ہیں دو بھی کہنے لگا چک رہو کنیا بولی ماما ہم تو آپ کو کتنے پیار سے ماما جی کہہ رہے ہیں ارے جیبن بھر تم دو دو مہینے ناتے نہیں ہو بیجر کی روٹی کھاتے ہو گھر کے ساتھ چلے جائے یہاں سے جو کام مہاراج کنس کو کرنا پڑے گا کنس کو کرنا پڑے گا جیسے ہی مارنے کیلئے دوڑا میری گوویند کی کنک اومنی کو پکڑ کے چھوٹا سا سکھا چل جاتا چھوٹے سی سکھانے کا لالا جو ہوگی سو دیکھ جائے گی تو اپنے پھوٹنا بارے آتن نے دکھا دے جیسے ہی مارنے کیلئے دوڑا میری گوویند نے ایک گھوشا مارا اور اس کا سر ہی دھڑ سے ہلا مچ گیا مطرہ میں ارے بھائیہ بھاگو 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 کتنا مارنے والو آگو کتنا مارنے والو آگو جتنے بھی دھوڑی سے سب چھوٹ چھوٹے بھاگ گئے جتنے بستر چاہیے پہن لے اب چمکی لے چمکی لے بستر سے راجہ مارا جاؤں گی سب ہی سکھاؤں نے بستر پہن لے کسی کی ڈیڑ ہاتھ باجو لٹک رہی ہے کبھی کسی کا نیچے سے ہی لٹک رہا ہے سکھاؤں بولے دیکھ لالا یہ تو مگینوں سے لگے ہیں کنیا بولے اچھا کچھ کرنا چاہیے کنیا اپنے دھوڑی کے پاس جاتے ہیں کنس کٹ سلائی کے تیلر کے پاس جاتے ہیں درجی کے پاس جو بھاگوان کا ہی درد بھاگت تھا اور کنس کٹ درجی تھا بھاگوان کا بھاگت تھا اس لیے میرے پرمہ کہ وستروں کے فٹنگ کر دیتا ہے درجی اور بھاگوان اسے آسرباد دیتے ہیں کہ میں تجھے آسرباد دیتا ہوں آگے جتنا بھی تُو بڑھتا جائے گا اور بھی زیادہ تیری آمندنی بڑھتی جائے گا آج اتنے کا کپڑا نہیں آتا اتنے سے زیادہ سلائی بیٹھ جاتی ہیں بھاگوان پھر مالی کے پاس جاتے ہیں سودامہ نام کا مالی ہے بھاگوان مالی کے پاس پدھار سے مالی سبھی کو پس کی مالا پیناتے ہیں اس کے بعد میں میرے تھاکور جی کنس کے پاس جاتے ہیں جب کنس کے پاس جانے لگے تو سامنے سے ایک کپڑا نام کی اسطری نکل رہی تھی جس کے ہاتھ میں چندن کی کٹھوری تھی کرشن نے کہا اے سندری جیسے ہی کہا اے سندری تب ہی کپڑا نے پیچھے مل کر کے دیکھا آپ نے مجھے سندری کہا بھلے ہاں میں نے آپ کو سندری کہا آج کپڑا صرف کسی نے پہلے بار سندری کہا تھا کوئی کپڑا صرف سندری نہیں کہتا تھا کیونکہ کپڑا کی کمر تین جگہ سے تیڑی تھی لوگ مجا کرتے تھے ہسی اڑاتے تھے کپڑا نے کہا بتائیے بھلے آپ کہاں جارے ہوں میں مہراج کنس کو چندن لگانے کیلئے جارے ہوں میرے ہاتھ کا گسہ چندن انہیں بہت پریے لگتا ہے سندری اگر آپ کو بہت برا نہ لگے تو یہ چندن ہمیں لگا دیں کپڑا نے کہا کیا آپ میرے ہاتھ کا گسہ چندن لگوا ہوگے بھولے ہاں لگوا ہوں آج سبھی کے کپڑا چندن لگاتی ہے سبھی سکھاؤں کے چندن لگاتی ہے میرے گوویند کی مستق پر کنجا میں چندن لگاتی ہے میرے گوویند نے کپڑا کے ہاتھ سے چھڑی چھڑا لیا اور تین امہلیں اس کی ٹھوڑی پر رکھر کے اسے پرمسندری بنا دیں آج بھگوان کپڑا پر کرتے ہیں ادھر میری تھاکور دھیرے دھیرے کر کے دھنوس یقی کے پاس چلے جاتے ہیں وہاں جا کر کہا کیا مہاراج اس دھنوس کو اٹھا کر کے میں دیکھ سکتا ہوں پنڈی جی نے کہا کیا بات کرتے ہیں دھنوس کو اٹھاؤگے رہنے دیجئے بھگوان نے کہا اٹھا سکتا ہوں بولے اب اس اٹھا سکتے ہیں کیونکہ پتا تھا یہ اس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا ہے بھگوان جتنی دیر میں ایک پلک جھکتا ہے اتنی دیر میں میری گوویند نے دھرنوس کو اٹھایا اور اس کو توڑ دیا سبھی جبھی جیسے ہی میری گوپان نے اس کو توڑا ترنت دیبتاؤں نے پھولوں کی برشا کر دیا پھولوں کی بارس ہونے لگی میرے گوویند دھرے دھرے کر کے آگے بڑھتے ہیں کبلیا پیڑ ہاتھی کا اتھار کر دیتے ہیں آج میرے گوویند نے کبلیا پیڑ ہاتھی کا اتھار کیا ہے اور میرے گوویند دھرے دھرے کر کے کنس کی سبھاں میں پہنچ جاتے ہیں جیسے ہی میرے گوپال کنس کی سبھاں میں پہنچے ماں سبھی کو میرے گوویند الگ الگ طریقوں سے دیکھ لیں آج میرے گوویند راج کماروں کو راج کمار جیسے دکھ رہے ہیں سادھاران جو منوسے ہیں ان کو میرے گوویت سادھاران منوس دکھ رہے ہیں جاکی رہی بھاونا جیسی پریمورت دیکھی دن تیسے جس کی جیسی بھاونا ہے بیسا ہی درسن کرنا ہے جو مل پہلوان پڑے ہیں میرے تھاکور مل پہلوانوں کو مل پہلوان جیسے دیکھ رہے ہیں سک کنس کو ساکشات کال کے روپ میں جیسے کسی مڈی کو رکھ دیا ہو آج مشتک اور چاڑھر گوویند کو پکڑ لیتی مشتک چاڑھر کہنے لگے ہمارے ساتھ یہ تو کرو کرشن کنیاں بولے ماما تمہاری قسم کھائی کے کہمے ہم نے ید کرنے تو ہم جانے ہی نہ ہیں چاڑھر کہنے لگا کتنے بڑے بڑے راکچس بیجے پوتھنا بیجی سکتہ سر بیجا ترنا برت بیجا اگاہ سر بیجا سب کو تو مار دیا بولے ماما تمہاری قسم کھا کر کے کہتے سب مرے مرائے گئے تھے ہم نے تو بس یمنا پر بیجا تھا ہم پہ لڑو ہی نہ لیکن آج چاڑھر بل رام کو پکڑ لیتا ہے اور مشتک میری گوویند کو پکڑ لیتا ہے آج میری گوویند نے مشتک کو پکڑا اور آسمان میں سات بار گھمائیا سات بار گھمانے کے بعد پرتوی پر پرہار کیا اس کا ادھار بن دیا چاڑھر کو بل رام پکڑتے ہیں سات بار پرتوی پر آسمان میں گھماتے ہیں سات بار گھمانے کے بعد پرتوی پر پرہار کرتے ہیں اس کا بھی ادھار کر دیتے ہیں یہاں چاڑھر اور مشتک کا میری گوویند نے اور بل رام ادھار کیا ہے میری گوویند دورند کنس کے سنگاسن پر چڑھ جاتے ہیں کنس کے سنگاسن پر چڑھ کر کے کنس کے کیسوں کو پکڑ لیتے ہیں کنس کہنے لگا آرین چھوڑو میری کیسوں میں تھوڑا کسٹ ہو رہا درد ہو رہا لگ رہی ہے میری کیسوں کو چھوڑو درد ہو رہا ہے میری کیسوں میں میری گوویند نے مسکرہ کر کہا رہا ماما آج تمہارے کیسوں میں درد ہو رہا آج تم کو پتا تو چلا کی کیس پکڑنے سے درد بھی ہوتا ہے جس سمیں آج سے تیس بکتیس برس پہلے میری ماں سادھی ہو کر کے سسرال جا رہی تھی پہنی بار آکاس بانی کو سن کر کے میری ماں کی کیسوں کو پکڑ کے رت سے کھیج لیا تھا کیا آپ کو تب نہیں پتا تھا کہ کیس پکڑنے سے لگتی بھی آج آپ کے کیس پکڑے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کیس پکڑنے سے درد بھی ہوتا ہے کشت بھی ہوتا ہے آج تمہیں پتا تو چلا کیس پکڑنے سے کشت بھی ہوتا ہے میرے گوویند ترند کنز کو نیچے لے آتا ہے اور کنز میں گھونسے کا پرہار کرتے ہیں اور میری گوپال موزے کا پرہار کرتے ہوئے کنس کا ادھار کر دیتے ہیں آج یہاں بھگوان نے کنس کا بھی ادھار کر دیا ہے سری سکدیب جی کہتے ہیں رازن پرکشت بھگوان اکرسن کے چڑنوں میں پرڑاپ کرتے ہیں اور انہیں راجگتی پر بٹھایا ہے ماد دیوگی کے چڑنوں میں اور بسو دیو جی کے چڑنوں میں پرڑاپ کیا ہے اس کے بعد میں میری گوویند میں یہ ایشودہ کی یاد کرتے ہیں تھوڑا سا جب سکھا کہتے ہیں لالا آج تجھے چلنا پڑے گا لالا اب تینر ماما کنس کا ادھار بھی کر دیا مطرہ بھی دیکھ لیا اب چل ہمارے ساتھ میں یہ ایشودہ یاد کر رہی ہوگی کنیا نے کہا تم جاؤ مچ سگری آنے کی چیستہ کرتا ہے سبھی برجباسی کہتے ہیں لالا ایسے کیسے کہ دیا کہ میں آنے کی چیستہ کرتا ہوں تجھے پتا نہیں تو کیا کہہ کر کے آیا ہے تو کہہ کر کے آیا ہے مئیہ میں پرسوں لوٹ کر کے آجا گجل ہے کی مدن موہن ہے مدن موہن مقدمہ ہم تیرے پر چلائیں گے ہمیں برواد کر ڈالا یہ دعویہ ہم لکھائیں گے ہمیں نہیں ڈر تیرے مطرہ کے بکیلوں سے لالا ہمیں تیرے مطرہ کے بکیلوں سے ڈر نہیں ہے تو سوچ رہا ہوں کہ ہمیں ڈر ہے نہیں ہمیں ڈر نہیں تیرے مطرہ کے بکیلوں سے جو تم اپنی لکھاؤ گے تو ہم اپنی لکھائیں گے اے ستم گر کا تو نے ستم کر دیا اے ستم گر کا تو نے ستم کر دیا آج کس طرح سبھی سکھا بھگوان سے کہتے ہیں اے ستم گر کیا تو نے ستم کر دیا اے ستم گر کیا تو نے ستم کر دیا اے ستم گر کیا تو نے ستم کر دیا اے ستم گر کیا تو نے ستم کر دیا اے ستم گر کیا تو نے ستم کر دیا اے ستم گر کیا تو نے ستم کر دیا موسیقی 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 مئیہ ایشودہ نے پوچھا میرا لالا نہیں آیا سوری پہنچ جاتے ہیں برندہ ون برندہ ون جیسے ہی پوچھے مئیہ ایشودہ نے پوچھا کہ میرا لالا نہیں آیا سبھی برجباسی کہنے لگے مئیہ بڑا کٹھور ہے تیرے لالا نے کلیر منا کر دیا کہہ دیا تم جاؤ میں سکھ ہی آنے کی چیشتہ کرتا ہوں آج مئیہ نے جیسے ہی سنا میرا لالا نہیں آیا دھڑاں سے مئیہ ایشودہ جمین پر کرے پڑی اور روڑ ہو کر کے میری گوپال کو یاد کرنے لگے ایدھان بھگوان سری کرشنگ ماں دیو کی بسو دیو جی کے چڑنوں میں پرڑا کرتا ہوں کنیاں یہ جب تلت برج میں رہے تو انہوں نے اپنے سر کے بات نہیں کٹائی تھے آج میری گوویند نے جنیو سنسکار ہونے کے بعد میں کنیاں پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں کنیاں جب پڑھنے کے لیے گئے سارے گوویند کو میرے گوپال میں سیخا ہے یہاں میرے گوویند نے دھنورش گوویند کو بھی سیخا ہے سبھی گوویند کو سیخ کر کے نرپون ہو جاتے ہیں اور میرے گوویند جب سب آنے لگتے ہیں تو میرے گووپال سوداما جی کو گلے لگا کر کے کہتے ہیں سوداما کبھی میری مطرہ نگلی آنے ٹھیک ہے گوپی کہتے ہیں یہ بگر کانا کے یہ سنسار بھی سونا لگتا ہے کیوں نہ پھندہ بن جاتے ہیں کہ اپنی کٹیاں بناو چھوٹی سے اور میں کانا گو مہیر جاتی رہوں گے ہر سونا لگے ہر سونا لگے سارا دیسی پھندہ بنی کٹیاں بانا سونا لگے سارا دیسی پھندہ بنی کٹیاں باناو چھوٹی سے سونا لگے سارا دیسی پھندہ بنی کٹیاں باناو چھوٹی سے جگہوں گے گردھر میرا مے گردھر کی گردھر میرا مے گردھر کی گردھر میرا یہ ہے جنم جنم کا پھیرا یہ ہے جنم جنم کا پھیرا وہ سمتن کی پر سادھی لے کے جب نہ جل پھچکا ہوں گی پھندہ بنی کٹیاں بنی کٹیاں بناوں گے سونا لگے سارا دیسی پھندہ بنی کٹیاں باناو چھوٹی سے سونا لگے ہوں سونا لگے سارا دیسی پھندہ بنی کٹیاں باناو کی موسیقی 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 میرے دیوان کی کون رکھ بارو اور میرے دیوان کی کوری رکھ بارو تجھ کی دھول میں لیٹی لیٹی گے تجھ کی دھول میں لیٹی لیٹی گے تجھ کی چھ گلی بن جاؤں گی ہو میں نا بنی دیاں بناوں گی اس جنہ دی سارا تیری سنگر تکیہ بناوں گی اور میرے دیوانی کاغے سے شام پھر الگ جگاؤں گی اور میرے دیوانی کاغے سے شام پھر الگ جگاؤں گی جنہ دیوانی کاغے سے شام پھر الگ جگاؤں گی جیسے ہی میرے گوویند کے لیے بھوزن بنا کر کے لے کے گئے میرے گوویند جنگلہ سے کھڑکی سے برندہون کی اور دیکھ رہے دونوں آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں دیو کی جیسے ہی پوچھی دیو کی نے دیکھا میرا لالا آج رو رہا ہے میرا گوویند آج رو رہا ہے دیو کی بھر چلی گئی ہے بسو دیو جیسے جا کر کے کہا کہ ہمارا لالا رو رہا ہے تب ہی اُدھاو جی آتے ہیں آج بسو دیو جی اُدھاو جیسے کہتے ہیں جاؤ پوچھ کر کیا آؤ لالا کیوں رو رہا ہے آج اُدھاو جی میرے گوویند کے پاس پوچھتے ہیں میرے گوویند کے پاس جا کر کے کہنے لگی ہے پرمو دنیا آپ کے لیے روتی ہے آپ کس کے لیے رو لیں دنیا تمہیں یاد کرتی ہے تم کس کو یاد کر لیں تب میرے گوویند نے کہا اے اُدھو موہی برج مسرت نہ ہے مجھے آج بھی برج کی یاد آتی ہے آج بھی میای شودہ کا برہ یاد آتا ہے آج بھی ان گوویوں کی مجھے یاد آتی ہے آج اُدھاو جی کہتے ہیں میں تمہارا سندیس لے کر کے برندہ بن چلا تو جاتا ہوں ایک دن کے لیے جاؤں گا زیادہ دن نہیں رکھ سکتا آج میرے گوویند کہتے ہیں ٹھیک ہے آج گوویند کا سندیس لے کر کے اُدھاو جی برندہ بن چل دیتے ہیں کنیا نے کہا رکھو اُدھاو میرے برجواسی اُسی سے بات کرنا پسند کرتے ہیں جس سے سممند مجھ سے جڑا ہوا تو میرے گوویند کالی کملی اور مور پنک دیتے ہیں مور پنک کو لگا کر کے اُدھاو جی چلے جاتے ہیں اُدھاو جی جب جانے لگے ہیں چلے کچھ دوری مثورہ سے تو برطاون نے کٹ آیا وہی سے پریم نے اپنا انوکھا رنگ دکھلایا کی اُجھل گئے بستر میں کاٹے لگے اُدھو کو سمجھانے تیرے گیان کا پردہ فار دیں گے یہ پریم دیوانے آج اُدھاو جی مثرا میں پہنچے ہیں مثرا میں پہنچ کر کے سبھی سکھاؤں سے بھیٹ ہوتی ہے سکھاؤں سے بھیٹ ہونے کے بعد میں اُدھاو جی مئیہ سودا کے پاس جاتے ہیں مئیہ سودا لالا کے پالنے کے پاس بیٹی ہے جا کر کے اُدھاو جی نے کہا پرنان کرتا ہوں میں کرشن مطر لیکن مئیہ سودا نے سنا لے بریجباسی کہنے لگے جس دن سے کنیاں چھوڑ کر کے گئے ہیں اس دن سے مئیہ سودا کو دکھائی بھی کم دیتا ہے سودائی بھی کم دیتا ہے اُدھاو جی دوارہ سے بولے میں پرنان کرتا ہوں کرشن مطر جیسے ہی مئیہ سودا نے سنا مئیہ سودا نے کہا آگے مت بولنا تو کیا کر رہا ہے میں نے بڑی مشکل سے آج اپنے لالا کو سلایا ہے میرے لالا کبھی چندہ مانگے کبھی ماکھن مانگے کبھی بہو مانگے میں کہاں سے لاکر کی دھونگی اُدھاو نے کہا میاں تیروں لالا کہا ہے میاں بولی تجھے دکھائی نہیں دیتا میرے لالا ابھی پالنے میں سویا ہے اگر جگ گیا تو پتہ نہیں کیسے سوئے گا اُدھاو کھڑے ہو کر شانتی بنا ہو گا شانتی تھوڑا سوڑا شانتی سے بیٹھنا چاہیے سکتا ایسے بات مانگے گوپی کتنی برہ کر رہی ہیں اور کلیاں کو یاد آ رہی ہیں گوپی کے اور تم لوگ سوڑ بجاتے ہیں بیٹھئے پریم سے بڑی رڈھاو اُدھاو جی نے کہا میاں مجھے دکھائی نہیں تیرا ہے تیرا لالا کہا ہے آج بارتلاپ ہوتی ہیں اُدھاو جی سے اُدھاو جی گوپیوں کے پاس جاتے ہیں گوپیوں کے پاس جا کر کے ایک برکش کے برکش کے نیچے کھڑے ہو جاتے ہیں گوپی آپس میں اپنے اپنے سوپنوں بتراتے ہیں جیسے ہی ایک تبھی ایک بہرا آتا ہے بھو بھو کرتا ہوا آیا ایک گوپی نے کہا یہ بھی کالا ہے کھرشنے کی طرح کپٹی ہے یہ بھی ہمارے ساتھ پریتھی کرے گا اور پریتھی کر کے چلے جائے گا سبھی گوپیوں نے بہرا کو ترہ ترہ کی باتیں کہنے لگی ہیں اُدھاو گوپیوں کے پاس گئے ہیں گوپیوں کے پاس جا کر کے کہا ری گوپی ایک بات بتا تیرا کیا کام ہے تُو کیا کرتی ہے دن پر تب گوپی نے کہا مت پوچھو ان کے دیوانے کیسا گجارہ کرتے ہیں مت پوچھو ان کے دیوانے کیسے گجارہ کرتے ہیں جب ساری دنیا سوتی ہے تب ہم انہیں بکارہ کرتے ہیں ان کی یاد آتی ہے ان کی یاد میں ہماری آنکھوں سے آنسو چھو اس کی یاد آتی ہے اس کی یاد میں میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہت دی اس کی یاد میں میں روتی دی بھگوان نے یہ نہیں کہا تھا گوپیوں سے کہ گوپیوں اگر میں چلے جاؤں میرے جانے کے بعد میں تم مجھ کو یاد کرتی رہنا لیکن پرے میں ایک ایسا انوکہ بندر ہے جس کی بیڈیو میں بند جائے پرے میں بند جائے تو اس سے کبھی چھوٹا نہیں جاتا ہے بہت عجیب سلسلہ ہے پیارے تیری محبت کا نہ ہم پھرار ہو پائے اور نہ تھنے قید کیا یہی پریم ہے وہ نہیں کہتا ہے میرا بندن ہے تیرے اوپر اس پریم کی بیڈیوں سے چھوٹا نہیں جا سکتا ہے دل کی حسرت جوا پر آنے لگی تمہیں دیکھا زندگی مسکرانے لگی یہ میری دیوان کی تھی یا میری بھکتی کی انتہا لیکن ہر صورت میں صورت تیری نظر آنے لگی روپو مت کانا ہمیں منانا نہیں آتا گوپی کہتی ہے روپو مت کانا ہمیں منانا نہیں آتا دور مت جانا کیونکہ ہمیں بلانا نہیں آتا تم بھول گئے اس کا مطلب یہ نہیں پربو ہم بھی تمہیں بھول جائیں تم چھوڑ کر کے چلے گئے پربو ہم تم کو کیسے بھول سکتے ہیں اپنے من کو بھرم میں لگائی اس کا کوئی آکار نہیں ہے وہ نرگوڑ ہے اپنے من کو بھرم میں لگائی تب گوپی کہتی ہے اوڈھو سن اوڈھو من نہ رہے دس بیس ایک ہوتو سو گئے اوڈھو شام سن اب کو ارہا دیس اوڈھو ہمارے پاس تو ایک ہی منتہ اس من کو بھی سری کرشن اپنے ساتھ میں چھڑا کر کے لے گئے اب تیرے بھرم کے لیے دوسرا من لائے کہاں سے یہاں تو کرشن بڑھا ہوا ہے کرشن تن کرشن من کرشن ہی ہماروں دھن آٹھو یاں میں اوڈھو کرشن ہی سو کام یہاں تو کرشن تن ہے کرشن من ہے کرشن ہی ہماروں دھن سب کچھ کرشن ہے اوڈھو تم بھائی بوری پاتی لے کے آئے دوڑی یوگے کون جانے یہاں روم روم شام یہاں تو روم روم میں شام بھرا گوپیوں کے آنسوں کی سمادھی لگ چکی ہے ایسی سمادھی ایسی سمادھی لگ گئی ہے آج گوپی اوڈھو کو سمجھاتی ہے اوڈھو تم بھائی بتاؤں اے دل کی لگی شام آئے نگو شام آئے نگو تو کیا میں بتاؤں ادھر پی لگی شاہ آئے لگو کل سجانے کی بہردو تو کیا میں بتاؤں ادھر پی لگی شاہ آئے لگو ایک سپنا میں دل میں سجاتے رہے اور دھوتے رہے یاد آئے لگو تو کیا میں بتاؤں ادھر پی لگی شاہ آئے لگو تو کیا میں بتاؤں ادھر پی لگو ایک بادا کی شام سندھر میرے میں ہوں تیرے لیے تُو ہے تیرے لیے دن گجرتا گیا سام اٹھتے گئی آہے بڑھتے رہے یاد آنے کی بار خودوں کا میں بتاؤں قدل کی لگی شام آہے لگی صدا میرے کی بار موسیقی مرلی والے کی دن پہ سورتی تھی میں مرلی والے کی دن پہ سورتی تھی میں موسیقی 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 لگانے کی بار تو دھو کیا میں بتاؤں ارقی لگی شام آئے نبوکل سے جانے کی بار 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 سروبر کا روپ دھارن کرتے ہیں آنکھوں کے آسوں اسی سروبر میں اُدھب جی گوتا لگاتے ہیں سات مہینہ ایک دن کی کہہ کر کے آئیتے ہیں سات مہینہ اوپر نیچے اوپر نیچے کرتے رہتے ہیں جب ہو سایا ہو سے آنے کے بعد میں اُدھب نہیں دوڑ لگا دی ہے اُدھو سودو ہے چلو سنے گوپن کے بول جان بجائی دم دمی اور پریم بجائیو دو آج اُدھو نے دوڑ لگاتی دوڑ آج اُدھب جی مدھرا میں پہنچ جاتے ہیں میرے گوویند کہتے ہیں آئیے گیانی جی پڑھاریے تب اُدھو جی کہتے ہیں جلے پہ نمک مت ڈالیے گا تب میرے پرہو اُدھو ہو دکھاتے ہیں رادہ رانے ساتھ میں ہیں سبھی برجباسی ساتھ میں ہیں آج یہاں بھگوان سری کرشن کی ساتھی کی کتھاتی ہے سری سکڑیب جی کہتے ہیں رازن پرکھت کوئی کنز کا ہی سسور ہے جس کا نام ہے جراسند جراسند نے سترے بار بھگوان سری کرشن نے سترے بار ہرا دیا تھا اٹھارے بھی بار جراسند سنتوں کو پوچھتا ہے اور کہتا ہے اگر میں اب کی بار ہار گیا تو تم سب کو سولی پر چڑھوا دوں گا اگر اب کی بار میں جیت گیا تو اتنا دان دوں گا اتنا دان دوں گا تمہیں کہیں اور زگے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گا اچھا تب سبھی سنت ماتما بھگوان سے پھکار کرتے ہیں بھگوان کہتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے نامیں ہی تو بڑے گا میرے گووین تبھی رڑ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں اللہ مچا دیتا ہے جراسند رڑ چھوڑ رڑ چھوڑ رڑ چھوڑ بولیے رڑ چھوڑ بھگوان کی ججے بھگوان نے آگ لگا دی بھگوان پربت پر چڑ گئے جراسند نے آگ لگا دی ہے چاروں طرف میری پربونے چھلانگ لگا دی ہے دیپتا کو یاد کیا سلپی بسم کرما کو بھگوان یاد کرتے ہیں بسم کرما نے رات میں ہی بڑی سندر ایک نگری کا آیوجن کیا ہے دوارکہ پھری کا نیروان کیا ہے رات ہی رات میں جل کے بھیتر دوارکہ پھری کا نیروان کرتے ہیں سبھی یادونسیوں کو سلاتے ہیں سبھی یادونسیوں کی آنکھ کھلتی ہیں سب کہتے ہیں دوارکہ ہیں دوارکہ ہیں دوارکہ ہیں اسی کا نام دوارکہ پڑ جاتا ہے ریوت نام کے راجہ ہے جن کی بیٹی کا نام ریبتی ہے ریبتی کے ساتھ میں بلرام جی کی سادھی ہو جاتے ہیں اب تھاکور جی کہتے ہیں دوارکہ کے راجہ ہم بن گئے بڑے بھائی کی سادھی ہو گئی اب سادھی ہونی چاہیے ہماری کندنپور کے راجہ ہے جن کا نام ہے بیس میں پانچ پتر تھے بڑے بیٹا کا نام رکمی تھا کوئی لڑکی نہیں تھی اس لیے تھوڑا دل میں بیچے نہیں تھی تو ان کو ایک کمل کے پسپ بر ایک سندر سی بالی کا مل گئی جو ساکشات لکشمی ہے لکشمی کبھی کسی کے گرب میں باس نہیں کرتی ہے آج انہی کا نام رکمڑی پڑتا ہے رکمڑی کو پڑھا لکھا کر کے بھدورسی بنا دیا جاتا ہے ایک دن بسمک کے پتر رکمی نے کہا پتاچی کل بہن کا سویمبر ہوگا سویمبر تو ناٹک کا ہے بہن سے کہہ دینا کہ سسو پال کے گلے میں ہی مالا ڈالی جیسے ہی رکمڑی کو پتا چلا کہ میرے بھائی نے میری سادھی سسو پال کے ساتھ میں تیہ کر دی ہے تو رکمڑی رونے لگی تو اس کی بھابی نے کہا من کو چھوٹا کیوں کر دی ہو تو ایک پتر لکھ دو داری کا دیس کے لیے تو رکمڑی نے ایک پتر لکھا دواری کا دیس کے لیے برامن اس پتر کو لے کر کے جاتا ہے آج جیسے ہی لے کر کے گیا میری گوویند نے اس پتر کو پڑھا اس پتر پر لکھا تھا کہ اے گوپال میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں کہ بھل آپ کے گلوں کو سنا ہے اگر جو چیز سیر کو بھلنی چاہیے اگر اسے کوئی سیار لے کر کے چلے جائے تو کتنی سنکوچ کی بات ہے پربو آپ نہیں آئے تو میں اپنے سریر کا تیاک کر دوں گا آپ سوچ رہے ہوں گے کون ناری ہے ہمارے لیے پتر لکھ دیا ہم کہاں آئیں گے تو ہمارے کل کی پرمپرا ہے کہ کل دیوی کی پہلے پوجا کی جاتی ہے تو رکمنی جی پوجا کرنے کے لیے اپنے سکھیوں کے ساتھ میں کل دیوی جو کاتیاں نے ماتا ہے ان کے سامنے پوجا کرنے کے لیے بندر میں جاتی ہے اور سبھی سے میری پرابنا کوئی کھڑا نہیں ہوگا سبھی اپنے اپنے ستان پر بیٹھے جائیں بیٹھے رہیں آج رکمنی ماتا رکمنی ماتا اپنی سکھیوں کے سنگ آ رہی ہے ادھر سسو پال برات لے کر کے آ رہا ہے ادھر میری گوویند پتر پڑھنے کے بعد میں برامن کہتا ہے پرابو میں جاؤں بولے جاؤں نہ میں بھی چلتا ہوں بھگوان ساتھ میں آتے ہیں سامنے سے بلرام بڑے بھئیہ مل گئے بھگوان بولے ہے گئے ہو گیا بلرام جی نے کہا لالہ کہاں جا رہا ہے بھلے بھئیہ یہی جا رہا ہوں بھلے برابر ہے بتا تو صحیح کہاں جا رہا ہے بھلے بس بھئیہ یہی جا رہا ہے پنڈی جی نے کہہ دیا کندن پھر جا رہے ہیں بلرام جی سمجھ گئے میرا لالہ بڑا ہو گیا ترچھی نظر سے سارا کر دیے جاؤ پوری بیوستہ ہونے چاہئے ادھر سے سوپار برات لے کر کے آتا ہے اور کاتیانی کی مندے میں ماں جگدامہ کے مندر میں رکمنی پہنچتی ہے رکمنی مردی کے سامنے کھڑی ہو گئی کھڑی ہو کر کہنے لگی ہی کاتیانی ماں ہی کاتیانی ماں میں آپ کا پوزن کرتی ہے آپ کو پتا ہے ماں کاتیانی میں نے شروع سے ہی سری کرشن کو اپنا پرییتم مانا ہے اپنا پتی مانا ہے اگر آج وہ نہیں آئے تو میں اپنی سریر کا تیاہ کر دوں جیسے ہی کاتیانی ماں نے ماں کے سامنے رکمنی نے ایسا کہا ترنت کاتیانی ماں کے ہاتھ سے پسپ گر پڑا ہاتھ جیسے ہی کاتیانی ماں کے ہاتھ سے پسپ گرہ رکمنی کی گودی میں آ کر کے گر پڑا تبھی میرے تھاکور دھیرے دھیرے آتے ہیں اور دھیرے دھیرے میرے تھاکور آ رہے ہیں اور رکمنی جی کہتی ہیں یہ میری کو بنی میں ہے وہ مجھے اپنی ہی دھلان بنا لے وہ مجھے اپنی ہی دھلان بنا لے شام تیری دیوانی گئی میں ہے جی دھلان بنا لے شام تیری دیوانی بنا لے دھیر بانی دیوانی دیوانی بنا لے شام تیوانی دیوانی مجھے اپنی موسیقی 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 موسیقی